جی تکیوز پروڈرم کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں وہ کون سی ایسی ریزنز ہیں وہ کون سی ایسی بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے سیل کلوزرز جو ہیں وہ اپنی سیل کلوز کرنے میں نکام ہو جاتے ہیں وہ اپنی سیل کلوز نہیں کر پاتے جی تکیوز جیسا کہ میں پہلے بھی ڈسٹس کر چکا ہوں کہ تیلنگ is not selling کہ صرف بولنا ہی سیلز نہیں ہے کیونکہ بیسیکلی ہم میں سے جو اکثر سیل پیپل ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پورڈرٹ دکھا دیتے ہیں یا اپنی پورڈرٹ وزٹ کروا دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی پورڈرٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن دینے کے بعد جو اوبجیکشنز آتے ہیں وہ اوبجیکشنز کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ سیل کلوز کرنے میں نکام رہتے ہیں تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس میں جو نمبر ون ڈیزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیل کلوز کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ اٹیمپ ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ it is enough ہم نے اپنی پورڈرٹ کو دکھا دی ہم نے پورڈرٹ کے بارے میں بریفنگ دے دی اس کے بارے میں جو اوبجیکشنز تھے اس کے بارے میں مکمل بریف کر دیا تو ٹھیک اب لینا ہوگا تو لیلیں گے اگر نہیں لینا ہوگا تو ان کی مرضی اگر یہ ہمارا بہیویر ہوگا تو بلکل ہم سیل کلوز نہیں کر پاتے پھر شازو نازلی کو سیل ہو جاتی ہے لیکن اس میں پھر ہم 90% جو لوگ ہیں وہ نکام رہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں this is single biggest reason کہ اٹیمپ نہ کرنا کہنا نہ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کرکٹ خیر رہے ہیں اگر آپ بیٹ کو گماتے ہی نہیں تو آپ کے شارٹ لگنے کے چانسز کم کیا بلکل نہیں ہوں گے وہ بلکل ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ بیٹ گمائیں گے تو شارٹ لگنے کے چانسز ہوں گے تو اسی طرح ہم سیلز میں ٹیمپ ہی نہیں کرتے ان کو کہتے نہیں کہ آپ خریدیں ہم کلوزنگ کوئسن نہیں کرتے جو کہ ہمارے بات کے لیکچرز میں آئیں گے سیل کلوزنگ سٹیٹرجیز اور سیل کلوزنگ کوئسنز جس کے وجہ سے ہم سیل کلوز کر پاتے ہیں جس کے وجہ سے ڈیل ڈن ہوتی ہے ہم اس طرف جاتے نہیں ہم کہتے ہی نہیں کہ جناب آپ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے کہ اگر ہم نے ان کو کہا دیا کہ آپ خریدیں انہوں نے نو کر دیا تو وہ نو کیوں کیوں گھبراتے ہیں کیونکہ وہ نو سننے کو اگر مل گیا تو ہم نے اتنی محنت کی ہے ظاہری بات ہے کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اگر ٹائم سپنٹ کیا اگر آپ کا جو کوئی بزنس ہے چاہے آپ ایک ریٹیلر ہیں چاہے ہول سیلر ہیں یا ریال سیٹر کے کام سے وہ بستہ ہیں کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو انگیج کیا اس کو وزٹ کروایا اس کو ٹیلی فون کالز کی اس کے اوپر آپ کی کچھ انویسمنٹ آئی ہوگی یا آپ کا ٹائم اس کے اوپر انویسٹ ہوا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں اگر میں نے اسے پوچھ لیا کہ بھی آپ خریدیں گے یا نہیں یا آپ خرید رہے ہیں یا لائیں ہم آپ کی انوائس بناتے ہیں اگر میں نے ایسا کوئیسن کر دیا اگر اس نے انکار کر دیا تو میری تو ساری محنت گئی تو اس لیے وہ انکار کے ڈھر سے وہ اٹیمپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو اس لیے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اٹیمپ کرنے کی کوشش کریں فیل ہونے کے لیے تیار رہیں نکام ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ جتنی بار آپ کوشش کریں گے جتنی ٹرائز زیادہ کریں گے جتنی کوششیں زیادہ کریں گے جتنی دفعہ آپ کو نو سننے کو زیادہ ملے گا تو پھر آپ کے اندر سے یہ خوف ختم ہو جائے گا بلکہ اس میں برائنٹ ریسی یہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ جب سیل کا کام اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سو بندوں کو فون کریں اور اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ بھی انہوں نے ہاں نہیں کرنا میرے ان کا نو سننا ہے ٹھیک ہے نا آپ ہر ایک کائنٹ کو فون کریں اس کو پریزنٹیشن دیں اس کو اپنی پوڈیٹ کے بارے میں بتائیں اس کو سیل کلوزنگ کرنے کی کوشش کریں اور آخر میں اٹیمپ کریں کہ جیسا آپ ہماری چیز خرید رہے ہیں اگر وہ نو کہتے ہیں تو ٹھیک آپ ذنی طور پر تیار رہیں کہ میں نے نو سننے ہیں تو اس طرح پھر کیا ہوگا کہ آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو اور آپ کو جو خوف ہے نو سننے کا وہ یقیناً ختم ہوگا اور جب آپ یہ سو کالز والی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ دیکھ کر حرانگی ہوگی کہ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف کہا جائے جب تو پھر وہ خریدتے ہیں آپ کو یہ سو کالز کرنے کے بعد ایک چیز دیکھنے میں آئے گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ کام کر لیتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سارے یہ کام کریں تو وہ کام کر لیتے ہیں زیرہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ کہا جائے تو وہ مان جاتے ہیں لیکن بڑے کام ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دو دفعہ کہا جائے تین دفعہ کہا جائے اور ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ان کو جب چھٹی دفعہ کہا جاتا ہے تو پھر وہ اس چیز کے بارے میں اس پروڈٹ کے بارے میں سوچتے ہیں یا پھر اس کو لیتے ہیں جی تو دوسرے نمبر پہ جو ریزن ہے جس کے جیسے سیر کلوز نہیں ہو پاتی وہ یہ ہے کہ کہ لوگ ہمارا یہ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ کسی کو بری پریشر نہیں ڈالنا چاہیے یہ بری بات ہے تو اس کی کیا وجہ بیسیکلی جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو اسی وقت سے ہمیں یہ کہا گیا کہ زید نہیں کرتے جب کسی نے ایک بات سے ایک دفعہ انکار کر دیا ہو تو دوبارہ اس کو نہیں کہتے تو یہ بار بار کہنا اسرار کرنا یہ غلط چیزیں ہیں یہ المنڈ ہیں یہ ریوڈ ہیں یہ ناٹ اپروپریئٹ ہے تو بیسیکلی ہمیں کہنا چاہیے بار بار کہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اخلاقی دارے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں غیر اخلاقی طور پر نہیں کہنا چاہیے لیکن بار بار پوچھنا چاہیے اگر آپ اپنے گول کو اچیف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پوچھنا ہوگا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کسی کو کہنا ہوگا بار بار پوچھنا ہوگا لیکن جو موسلی سیل پیپلز ہیں وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایک اچھا طریقہ نہیں ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نائس نہیں لگتے یہ مینرز کے خلاف ہے یہ سوشل گریس کے خلاف ہے تو جو ایسی چیزیں ہیں یہ بیسیکلی جو سیل پیپلز ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ایک ایسا پریشر کریٹ کر دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ سیل کلوز کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ اٹیمپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے جی تب ہوتے یہاں پہ جو تیسری ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم سیل کلوز نہیں کر پاتے وہ یہ ہے کہ انویلنگنس ٹو ڈیل ویڈ ایموشنز کہ بیسیکلی جب بھی ہم سیل کلوز کرتے ہیں یا کوئی ڈسین لیتے ہیں یا کوئی اہم فیصلہ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم تھوڑا سا اموشنل ہو جاتے ہیں تو اکثر بائرز بھی اور جو سیل پیپل ہیں وہ بھی تھوڑا سا اموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب کلوزنگ کی باری آتی ہے پورے پرسیجر میں جب سیل کے مکمل پرسیجر میں یعنی کہ جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور اس کے جو ابییکشنز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے بعد جب کلوزنگ کی باری آتی ہے تو اکثر اس پہ جو سیل پیپل ہیں وہ تھوڑا سے کنفیوز ہو جاتے ہیں تھوڑا سے پریشرائز ہو جاتے ہیں ان کی ہارٹ بٹ تیز ہو جاتی ہے سانس تھوڑے لمبے آنا شو جاتے ہیں اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسیکلی یہ تھوڑے سے اموشنل ہوتے ہیں اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا خوف ہوتا ہے ان کے ذہن میں کبھی یہ ہمیں انکار نہ سننے کو مل جائے تو بسیکلی ہمیں ٹرین ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پہ ہم نے اموشنل نہیں ہونا اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دیلنگ کے دوران جو ہمارے کسٹومرز ہیں وہ سوڑا سا اموشنل بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایس سیلز پیپل ہمیں جو ہے وہ اموشنل نہیں ہونا چاہیے جسنا کہ مثال کے طور پر پیرنٹس اگر بچوں کو ڈانڈتے ہیں اور بچہ رونے پڑ جاتا ہے اور وہ چیختہ چلاتا ہے تو کہ پیرنٹس بھی اسی طرح رونے شروع کر دیتے ہیں نہیں کیونکہ وہ آپ نے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں سکون میں رہتے ہیں بچے کی بات سنتے ہیں لیکن بات میں پھر جو بہتر ہے وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنی بات کو اپنی بات کی اوپر ہی فوکس رکھتے ہیں اپنی بات ہی منواتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ برکل اسی طرح موشنل نہیں ہو جاتے تو اس لیے اکثر سیل پیپل اس وجہ سے سیل نہیں کرتے اس خوف سے سیل نہیں کرتے کہ جو فلان کلائنٹ ہے یہ میرا ملنے والا ہے یہ میرا جاننے والا ہے یہ میرا ریلیٹیوز ہے یہ قریبی دوست ہے تو اگر اس کے ساتھ میں ڈیلنگ کروں گا تو ہم موشنل ہو جائیں گے تو پھر بعد میں ہمارے اس ریلیشن میں وہ تھوڑا سا فرق پڑے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم وہ نہیں کرتے وہ اٹیمپ کرنے کوشش نہیں کرتے ٹھیک ہے جی میں نے اس کو بتا دیا وہ لینا ہو تو لینا ہو تو نہیں اگر نہیں لینا ہو تو نہیں تو بیسیکلی ایسا نہیں ہے ہمیں اپنی اموشنز کو قابو میں رکھ کے کلائنٹ کے ساتھ ڈیسس کرنا چاہیے چاہے کلائنٹ جو ہے وہ موشنل ہو جائے لیکن ہمیں پرسکون رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو یہ ٹریننگ دینی ہے کہ ہم نے موشنل نہیں ہونا ہم نے اس کی طلق باتوں کو بھی سننا ہے ہم نے اس کی روڈ باتوں کو بھی سننا ہے لیکن ہم نے کیا پرسکون رہنا ہے اور فوکس میں رہنا ہے اور جو ہمارے مائنڈ میں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نے اسی کی اوپر فوکس رکھنا ہے اور اسی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے جو نیکسٹ بڑی ریزن ہے جس کے جیسے ہماری سیل نہیں ہو پاتی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ کیا ہے کہ ہم میں سے جو کچھ سیل پرسنز ایسے ہوتے ہیں جو وہ بیچ رہے ہیں ان کے سب کانشیس مائنڈ میں یا ان کے یقین میں وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ان کا اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا لیکن وہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں ہم نے اس کو بیچنا ہے ایسے بزنس ایسے کاروبار کے لیے ہم اس کو بیچ رہے ہیں تو جب تک پرڈکٹ کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے آپ کا بلیف سٹرونگ نہیں ہے آپ سیل کلوز نہیں کر پاتے تو جسنا کہتے ہیں کہ کہ آپ کو اس پرڈکٹ کے اوپر یقین رکھنا ہوگا کیونکہ یہ خالی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کہ یہ سیل کا بزنس بولنے کا بزنس نہیں ہے اس میں آپ کو اپنے جو کلائنٹ ہے اس کے اندر کانفیڈنس ڈیویلپ پڑنا پڑتا ہے تو کانفیڈنس جو ہے جو ٹرسٹ ہے وہ صرف باتوں سے ڈیویلپ نہیں ہوگا وہ کیسے ہے جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کے اندر سے کچھ ایسی ریلز نکلتی ہیں کچھ ایسی شوائیں نکلتی ہیں جو کہ جو آپ کا پروسپیکٹ ہے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کے سب کانشیس مائنڈ کو جا کے سگنل دیتی ہیں اور اس کو وہ بتاتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو بندہ چیز بیچ رہا ہے یہ کتنے پیشن میں ہے یہ کتنے جذبے میں ہے تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ آپ کی آپ کی باتوں کو سیریس طریقے سے سنتا ہے وہ ان کے اوپر پھر یقین رکھتا ہے اور جب وہ یقین ان کے اوپر رکھ لیتا ہے تو پھر وہ آپ سے پروڈٹ خرید لیتا ہے جی تو اس لیے ہمیں پروڈٹ کے انتحاب میں احتیاط برتنی چاہیے ہمیں اس پروڈٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے جس پہ ہمارا بریف سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہو مضبوط ہو ہمیں یقین ہو اس کے اوپر مکمل اعتماد ہو ٹرسٹ ہو تو وہی چیز ہم بیچ پاتے ہیں اگر ہم ڈیپ لیول تک ہمارا اس کے اوپر یقین نہیں ہے تو ہم سیل کلوس نہیں کر پائیں گے کیونکہ پروڈٹ نہیں بکتی سیل پرسن بکتا ہے یعنی کہ آپ بکتے ہیں آپ بکیں گے تو پروڈٹ بکیں گی اگر آپ نہیں بک پائے تو پروڈٹ نہیں بکیں گی اگر آپ کے مائنڈ پہ کہیں بھی تھوڑا سا کنفیوجن ہے کچھ شک ہے تو آپ کے اندر وہ یقین نہیں آئے گا آپ یقین کے ساتھ وہ بات نہیں کر پائیں گے اور آپ کے اندر سے وہ پازٹیو ریرز نہیں نکلیں گی وہ مصبت شوائیں آپ کے اندر سے نہیں نکلیں گی اور سیل کلوز نہیں ہو پائے گی جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے ان انکوریکٹ ایسٹیمیشن آف ایفرٹ کہ ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پہ ہماری کتنی قوت آئے گی اس میں ہم کتنا ٹائم لگے گا اس پہ ہماری کتنی انرجی لگ سکتی ہے کتنی اس میں من پاور لگے گی تو بیسیکلی بعض دفعہ ہم جو ہیں وہ اس کا اندازہ غلط کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیل نہیں کلوز ہو پاتی فرض کیا کہ ہم نے کسی کمپیٹیشن میں حصہ لینا ہے اور وہاں پہ ہم نے تیس کلو وزن اٹھانا ہے دونوں ہاتھوں سے تو لگر ہم اگر اس کی پریکٹس پہلے کرتے ہیں ہم ایک ہاتھ سے تیس کلو وزن کی پریکٹس کرتے ہیں اگر سخت کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم امتحان کے دن یا مقابلے کے دن جب دونوں ہاتھوں سے وزن اٹھانا ہوگا اگر ہم نے پریکٹس ایک ہاتھ سے اتنا وزن اٹھانے کی تو دو ہاتھوں سے ہم سانی سے اٹھا سکیں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی سیل کرنی ہے جتنی بھی مارے پاس پروڈکٹ ہیں جتنی بھی مارے پاس یونٹس ہیں ہمیں اس کی جو ایفرٹس ہے اس کو ٹین ٹائم زیادہ کر لینا چاہیے دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ بھی ہم نے اگر لہور سے سلامباباد جانا ہے تو ہماری گاڑی میں اگر جو فیول درکار ہے وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے فرض کیا کہ سات ہزار کا فیول چاہیے تو یہ ایسا تک کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم سات ہزار ہم ٹینک فول کروالیں گے تاکہ ہمیں رستے میں پریشانی نہ ہو ہم سانی سے اپنی منظر تک پہنچ سکیں جی تو اسی طرح سیل میں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جو بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں اس میں آپ ایک ایسٹیمیڈ لگا لیں کہ اتنی ایفرٹ درکار ہے پھر اس ایفرٹ کو آپ ٹین ٹائم زیادہ کوشش کریں اگر آپ ٹین ٹائم زیادہ کوشش کریں گے تو یقیناً آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر پائیں گے تو اس میں نمبر ون یہی جو میں نے بتایا ہے کہ have a correct estimation of the amount of effort necessary to achieve result اور دوسرے نمبر پہ prepared emotionally physically or technically to generate the correct effort اور تیسرے نمبر پہ اس میں train for the most difficult and hope for the easiest یعنی کہ جو آپ نے تیاری کرنی ہے جو آپ نے prepare ہونا ہے اس کام کے لیے تو آپ نے بہت سخت طریقے سے کرنی ہے لیکن آپ کے امید میں یہ ہونا چاہی ہے کہ یہ کام بہت زیادہ easy ہے تو to get the mission complete جو کچھ آپ کے کر سکیں وہ آپ کو کرنا چاہیے جیسے کہ ایک بہت ہی مروف business man ہے اور sales coach ہیں ڈیو لخانی تو ان کی بک میں پڑا وہ کہتے ہیں جی میں پوری دنیا میں training دینے چاہتا ہوں تو میں جہاں بھی training دینے چاہتا ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر اپنے target کو chief کرنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرنا چاہیے تو کہتے ہیں تاکہ سے میں جواب دیتا ہوں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کریں کہ جس سے آپ کو پتا ہو کہ میں اپنا target chief کر سکتا ہوں تو بیسیکلی ہمیں بھی اس کا correct جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا requirements ہے اس میں کتنی اندرجی درکار ہے اس میں کتنا time لگے گا یا کتنی اس میں ہمیں struggle کرنی پڑے گی تو ہمیں اس سے 10 times زیادہ کوشش کرنی چاہیے تو بیسیکلی کہتے ہیں انسان دنیا میں محنت کرنے کے لیے آیا ہے تو ہمیں محنت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کسی بھی کام کو easy نہیں لینا چاہیے جی تو next point ہے being reasonable کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ نفسیاتی type لوگ وہ یہ کہتے ہیں just be happy enjoy the life take it easy be satisfied do it later کبھی سکون میں رکھو اتنا باغ دوڑ کر کے کیا کرنا چاہیے تو بیسیکلی وہ کچھ رٹے رٹائے جملے بھی بول دیتے ہیں کہ جی اب اس وقت تو جمعولہ کی ایکانوی کی جو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے لوگ لوگ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو لوگ آپ پروڈیٹ کیسے خریدیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی وہ باتیں کریں گے تو وہ جو باتیں ہیں ان سے بیسیکلی بچنا پیپل آر کنونس ٹو انجوائے لائف ریدر دین کرییٹ آ لائف دین جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی ہے اس کو انجوائے کریں بجائے یہ کہ کہ ہم سٹرگر کر کے کیسی زندگی بنا لیں جس کو انجوائے کریں لوگ صرف نہیں جاتے وہ کہتے آج کا جو لمحہ اس کو انجوائے کر لو اور باقی زندگی دیکھی جائے گی اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مجودہ لمحات کو انجوائے کرتے ہیں یہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے آپ اپنے سکل کو پالش نہیں کرتے آپ اپنے ٹارگٹ کو چیف کرنے کے لیے ایفرٹس ہمارے معاشرے میں یہ ریٹین بن چکی ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی بھی کام مکمل نہ کرنا کسی بھی کام کو پایا تکمیر تک نہ پھنچانا اس کو دورا چھوڑ دینا لیکن اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم کمپلینز اور بلیمز پھر اپنا سارا ٹائم نہیں کیا ہوتا ہم نامکمل کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر تو اگر آپ نے اپنے سیلز کلوز کرنی ہے تو یہ اپنی بینگ رہنے والے چکر میں نہیں پڑھنا اور ٹرائی کرنی ہے اور بار بار ٹرائی کرنی ہے جس جو نیکس تک کوشش نہیں کر پاتے اس حد تک ایفرٹس نہیں کر پاتے کہ آپ ریزلٹ کر لیں یا سیل کلوز کر لیں بسیکلی اس میں ہوتا کہ اکثر ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں فرض کیا کہ آپ کو ایک دوست کا فون آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے جی مجھے ریر بلڈ نہیں ملا دبارہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں جیسے اچھی انفرمیشن آتی تو میں آپ بتاتا ہوں لیکن بسیکلی اگر خدا نہ خاصتہ آپ خود اس بلڈ کی ضرورت پڑ گی ہے کہ آپ کی پیارا آپ کی فیملی سے آپ کی والدہ آپ بچوں میں خدا نہ خاصتہ کوئی گھنٹے میں دس بندوں کو لا کے لائن میں کھڑا کر دیں کیوں کیونکہ آپ کے پاس پیشے ریزن ہے کہ میرے پاس کوئی ہر صورت یہ کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے انتائج ہیں وہ خطرناک ہوں گے تو اس لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیں گے جو پہلے کسی نے آپ سے کہا اس وقت کیونکہ وجہ اتنی سیریس نہیں تھی اور آپ نے اس طرح کی کوشش نہیں کی لیکن جب وجہ آپ کے سامنے ہے اور وجہ مضبوط ہے تو پھر آپ کوشش کریں گے پھر آپ کی کوشش کا لیول کچھ اور ہوگا اسی طرح اگر سیل میں بھی پتا ہوگا کہ اور اس پلان کے مطابق آپ کو اتنی اماؤن درکار ہے اگر وہ آپ نے تیہ کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس یہ فنانشل پلان ریٹن اور آپ کے مائنڈ میں اگزیکٹ مجود ہوگا تو پھر آپ کی کوشش کا انداز ہی کچھ اور ہوگا اور پھر سیل کلوزنگ کے لیے آپ ہر ممکن حد تک سر دھڑ کی بازی لگا رہیں گے پھر آپ بینگ ریزن ایبل کے چکر میں نہیں پڑھیں گے اس لیے آپ کے پاس ایک واضح پلان ہونا چاہیے جن کے پاس یہ واضح پلان نہیں ہوتا پھر وہ یا اپنی گاڑی کی جو انسٹالمنٹ ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اپنی فیملی کے رہا ہوں تو اکثر جب میرے ٹی میمبر کسٹومرز کو اپنی سائٹ وزر کروانے کے لیے کے جاتے ہیں تو آگے جاگے کسٹومر کہتے ہیں یہ آپ کی جگہ تو بہت دور ہے یہ ریڈ زیادہ ہیں تو اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیل پرسن ہوتے ہیں جو کہ ویل ٹرین نہیں ہوتے وہ یہ کہتے ہیں اچھا اس نے تو اپنے مائنڈ میں یہ سوچ دیتے ہیں کہ اس کو یہ جگہ پسند نہیں ہے اس کو مزید سیل ٹیکنیکس وغیرہ وہ نہیں لگاتے کہ اس نے یہ جگہ ریجیکٹ کر دی ہے تو کچھ ایسے 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 ہوتے ہیں جو کہ ایسے کمپلینٹس ہوتے ہیں یہ صرف کمپلینٹس ہوتی ہیں جو کہ عام لوگ کرتے ہیں اور تمام واقعے پر ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ آج موسم ٹھیک نہیں ہے آج موسم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ٹھیک عادت ہے ایسے باتیں کرنا تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اکثر جو نائنٹی پرسنٹ جو ایسی نہیں ہوتے تو لہٰذا ہمیں چیزوں سے فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کام کے اوپر اسی طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے جیسا کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ تھے میری ٹیم میں دو سال تک صرف اسی طرح کمنٹ سین ان کی وجہ سے پھر ان کی ڈیٹرمینیشن کام ہو جاتی تھی اور سیل کلوز نہیں کر پاتے لیکن جب ہم نے سیکھا اور ہم نے ان کو سکھایا کہ بیسیکلی یہ ابجیکشن ابجیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کے ریزرٹس میں بہت زیادہ فرق آیا یہ 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 کہ کلوزنگ مٹیریل کہ ہم اکثر جو سیلز پیپل ہیں ان کے پاس کلوزنگ مٹیریل نہیں ہوتا تو سیکسیس فل ٹکنیکس اند کلوزنگ مٹیریل سیل پیپل آر ان ایبل تو پرسسٹ اند کلوز کہ جب کلوزنگ مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے پھر اسرار نہیں کر پاتے جی تو میں بتاتا چلوں آپ کو یہ جو گریڈ سیل پیپل ہوتے ہیں یہ بائی برت ہی ہوتے ہم بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں جی فلان بندہ بریچی سیل کر لیتے اس کے پاس خدا دار صلائحتیں ہیں تو اللہ پاس یہ تمام ہتھیار ہوتے ہیں جو کلوزنگ کے وقت چاہیے ہوتے ہیں ان کے پاس ان ہتھیاروں میں کیا آجاتا ہے بسی کچھ آپ کچھ کلوزنگ مٹیریل ہو گیا آپ کا سٹیشنری رسید بکس وغیرہ اور اس کے بعد کچھ کلوزنگ کویسٹنز ٹھیک ہے جو کہ ہم آنے والے لیکچرز میں سیکھیں گئے وہ کون سی سٹیٹیجیز ہیں وہ کون سی سی سیلز کویسٹنز ہیں جو کہ جادوی اثر رکھتے ہیں ڈیل کو کلوز کرنے میں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیل پرسنز ہیں ان کے دماغ میں یہ چیزیں بڑی فریش ہوتی ہیں جو یہاں پہ کا ذہن نشید ہونا بہت ضروری ہے کہ کسٹمر کی بجا سے سیل جو نہ ہو اس میں کسٹمر کا قصور نہیں یہ آپ کا قصور ہے کچھ سیل پرسن ہے یہ بیریر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے جو میرے کسٹمر ہیں وہ مجھ سے پروڈیکٹ نہیں خریدتے ہوگی آپ نے نہیں خریدی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نیکٹ چیزیں آپ کے مہیند میں ہوگی تو وہ چیزیں پھر بعد میں آپ کے سامنے آتی ہیں تو لہذا آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے آپ کو یقین میں رکھیں اور آپ اچھی سیل کلوز کر پائیں گے اور کبھی بھی جو کسٹمر ہیں کبھی بھی جو کلائنٹ ہیں وہ سیل نہ ہونے کی وجہ نہیں ہوتے بلکہ سیل نہ ہونے کی وجہ کون ہے وہ آپ ہیں اگر آپ کے ان کے اوپر کام کر لیں اگر ان کے اوپر اچھی ٹریننگ حاصل کر لیں اچھا کمانڈ کر لیں تو ہم یقیناً اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں ہم زیادہ سیل کلوز کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ سیل کلوز کر سکتے